بالی وڈ کی معروف ادکارہ اشویریہ رائے بچپن کی نئی تصاویر اور ویڈیوز نے سوشل میڈیا سارفین کو تجسس میں مبتلا کر دیا ہے کہ کیا اشویریہ دوسری مرتبہ ماں بننے والی ہیں حال ہی میں ممبئی ائرپورٹ پر ابن شیف بچن اور بیٹی ارادیا بچن کے ساتھ لی گئی ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر آنے کے بعد افواہوں کا طوفان برپا ہو گیا تاہم افواہوں کا بازار گرم دیکھ کر اشویریہ رائے نے اپنی آنے والی فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی پوری توجہ آنے والی تامل ہندی فلم سن آف پونی پر ہے اس فلم میں اشویریہ رائے بچن ڈبل کردار ادا کر رہی ہیں بھارتی گلوکار صدو موسے والا کے قتل میں ملوث دو شوٹر پولیس مقابلے میں مارے گئے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس نے خفیہ اطلاع پر پاکستانی سرحد کے قریب ایک گاؤں میں کاربائی کی اس دوران پولیس اور گینگسٹرز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پولیس مقابلے میں چار ملزمان مارے گئے جن میں صدو موسے والا کے قتل میں ملوث دو شوٹرز بھی شامل ہیں حکام کے مطابق ملزمان سے فائرنگ کے تبادلے میں تین پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے بالی وڈ کے معروف ادھاکار اور مہنگی گاریوں کے شوکین رنویر سنگھ رکشے میں بیٹھ گئے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ویڈیو میں رنویر اپنے انداز میں پونی باندے اور چہرے پر ماسک لگائے ہاتھ سے اشارہ کرتے بھی دیکھے گئے بھارتی میڈیا پر رنویر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایک پوسٹ کی گئی کہ رنویر نے سفر کے لیے گاڑی کو چھوڑتے ہوئے رکشہ چن لیا